اللہ علیہ وسلم ونستغفره ونؤمن به ونتوکل وعليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مذلل ومن يدرله فلا هادی له وشدوه لا إله إلا اللہ وحده 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 لا شریک لن ازلی لبدی دائم می سربدی لا ولا له ولا آخر لن ونشهد ونسیدنا وسندنا وروفنا ورحیمنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا مأوانا وملجأنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناک إلا رحمتًا للعالمين فی مقام آخر ودلین اذا عسعس والصبح اذا تنفس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا سید بلد آدم یوم القیامت بلا فخر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فضلتو علی اللنبی آئم ست نعطیتو جمامی الکلم ونسیرتو بالرعب وعہلت لیالغنائم وجعلت لیالرد مسجد وطہورا وختم بیالنبی جون وارسلتو إلى الخلق کا آفا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوتو اپی ابراہیم وبشارتو عیسیٰ وروجا امی اللتی ردخین وزعتنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این لی اسماؤننا محمد وانا احمد وانا الماہی الَّذی يمهل لعبی الگفر وانا الحاشر الَّذی يحشر الناس ولا قدمی وانا العاقب الَّذی لیس بعدی نبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبی جین لا نبی بعدی اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَجْدُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ تو اس وقت خاموش نہ رہے بارگاہ رسالت دے اندر پیاری آکھ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پڑے پیار نال محبت نال صلاة و صلاة و صلاة و صلاة و پیش کرنے الصلاة و السلام علیہ کا یا رسول اللہ و علیہ وسلم معلی صلی اللہ علیہ وسلم دائماً لبداً لبداً على حبیبک خیر الخلق کل ہمی هو الحبیب اللذی ترجع شباعته لکل حول من اللہ بعل مقتاہمی و کل ہمی رسول اللہ ملتانی سون غرفاً من البحر یورشفاً من الدیمی منزہوناً شریکاً في محاسنهی فجوہر لحسن فی غیر منقسمی فإن فضل رسول اللہ لیس له حدن فيعرب عنہ ناتق بفمی فاقاً نبی جین فی خلق وفی خلق ولم جدانوه فی علم ولا کرمی یا کرم الخلق مالی من نلوز بھی سواکہ اندہ حلول الحادث العممی یا رب بالمصطفی بلل مقاسدنا غفر لنا ما مزا یا باری النسمی سمر رضا نبی بکر وان عمر آبان علی وان عثبان زل کرمی ججا میں حب تو مستم بس انجیرے تو دل بستم نمی گو جم کے من حستم سخندہ یا رسول اللہ عرشست کمی بائیز ایوان محمد جبریل ایمی خادم دربان محمد محمد صر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے خدا یا کھاں تجگ ڈر دے خدا یا کھاں تجگ ڈر دے جدا یا کھاں تجگ ڈر دے صفا یا کھاں تا حق تر دے لکے سے لک لکا کے تہی محمد مصطفیٰ رازِ خدا دیگال کیا پچھ دی تھیا حق نال حک حق دی حقیقت حال کیا پچھ دی مصر بشری دہے سے اولا جی میں قرآن تے چولا مطا تو بھی اندھیا اکھوچ پھولا پٹا پڑوال کیا پچھ دی خدای عیدی جاگی رے عیدی تقدیر تدبیر رے اشارے نال و چنچی رے ادھے خد خال کیا پچھ دی بعد الحمد والسلام معزز علماء اکرام مشیق الزام مہمانان گرامی اسی مسجد کے خطیب و امام حضرت علام مولانا علام محمد زبیر صاحب سیالوی زیدہ مجدہو اسی محفل کے بانی عزت ماب جناب محمد علی کھچی صاحب اور جناب محمد عواص علی صاحب محمد عرشد صاحب صابر حسین صاحب محمد قلیم اللہ صاحب کھچی برادران دیگر تمام مہمانان گرامی حاضرین سامعین محترمان ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آپ کی محفل الحمدللہ ایک سال تک اس وقت تک یاد ہے میں آپ حضرات کو یاد کرتا رہا اور اکثر و بیشتر ہمارے جناب محمد عرشد نقشبندی صاحب مجھے فون پر یاد کرواتے رہے میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پھر مجھے مدوب کیا منعانم کے مندانم میں کچھ بھی نہیں ہوں میں علماء حقہ کا پہش بردار ہوں اور سرکار کے دین کا چکیدار ہوں اور الحمدللہ کوشش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں حقائق ابراہیم دلائل پیش کرتے ہوئے مجھے جو کچھ عرشد صاحب نے ابھی خوش دیر پہلے بھی صبح بھی بتایا تھا میں راستے میں سوچتا آیا جو موضوع میرے ذمہ لگا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں میری مرضی نہیں چلی اب ان کی مرضی میری کوشش تھی کہ میں دوبارہ چنیوٹ میں جاؤں اور میں کچھ گلا بغیرہ سہی لے کر جاؤں اتفاق ایسا کہ کل سے ہی تکلیف ہے زیادہ میں سوچتا رہا کہ میں اپنے ساتھیوں کو کیا سناؤں گا مگر گلت و خراب ہے نیت خراب نہیں انشاءاللہ بانیان محفل کو بھی سواب ملے گا آپ حضرات کو بھی ملے گا حاضرین کو بھی ملے گا شاید آپ سوچ کر آئے ہوں کہ تشتی کوئی کفر اور شرک کی مشین لے کر آیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی مشین نہیں ہے نہ کسی پر کفر کا فتوہ لگانا ہے نہ کسی پر نفاق کا نہ کسی پر منافقت کا میرے پاس صرف ایک چیز ہے کہ میں سرکار کے عاشق بنانے آیا ہوں ایک عاشق میری تقریر میں سرکار کا سچا بن جائے نہ بس میری حاضری کا فیدہ ہو گیا ورنہ میرا کل فیدہ نہیں آنے کا کہ اگر ایک بندہ بھی اتنے مجمع میں سرکار کا سارے عاشق بیٹے ہو میں سچا عاشق بنانے آیا ہوں جیسے سیدنا بلال تھی بس حضور کے عاشق بن جاؤ ہر کے عشق مصطفیٰ سامانِ اوست بحر و بر درگوشہ دامانِ اوست شاد باش اے عشقِ خوش سودائے ما اے طبیبِ جملعیلت حائمہ علماء میری گفتگو سے مستثناء ہوں گے آپ میرے مخاطب ہیں میں آپ سے مخاطب ہوں مجھے دو چار منٹ دے دینا یہ میری مجبوری ہے کہ میں جو آیہ کریمہ پڑھتا ہوں اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور اجمالی تفسیر اور تفسیر تفسیر القرآن بلقرآن کرتا ہوں تفسیر القرآن پھر رائع نہیں کرتا اپنی رائع پتخل دوں میں قرآن کی تفسیر تفسیر سے سناؤں تفسیر القرآن بلقرآن توجہ ہے بھئی تکاور تو نہیں ہو رہی بوریت کا احساس تو نہیں ہے کہ آکرؑ اسلام کے ملاد کی محفل میں آئے ہو عبد الرمان بن جوزی بہت بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جہاں ملاد پاک کی محفل ہوتی ہے اس گھر میں سارا سال امن و امان رہتا ہے ماشاءاللہ ان کے گھر میں بڑے مہمان آئے ہوئے ہیں اور اللہ کرے اللہ کرے آج رات کسی نہ کسی کو نبی کا دیدار ہو جائے وہ دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو سرکار دکھا دوں یہ ضرور دعا کروں گا کہ اس کے لئے کر سو جانا آگے حضور کی مرضی ہے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کا جلوہ ہو جائے تو بڑی بات ہے مرانی فی المنام فسیرانی فی الیقزت فین الشیطان لا يتمثل فی صورت تمثل یتمثل تمثل بابتفاعل فرمایا شیطان کوشش نہیں کرتا کیونکہ اس کو طاقت ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی باگ صورت میں آ کر اعلان کرے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے اور پھر جس نے خواب میں دیکھا ہے انکری فسیرانی اس میں دونوں زمانے ہیں یہ فیل مزارے ہیں حال استقبال ابھی بھی ہو سکتا ہے آگے بھی مجھے بیداری میں دیکھ لے مجھے بیداری میں دیکھ لے انشاءاللہ سرکار کا نظارہ ہوگا لیکن شرط یہ ہے عقیدہ یہ رکھو کہ ہم جو کچھ بیان یہاں سن رہے ہیں کر رہے ہیں مدینے والے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں خوش بخت ہو آپ کہ رسول اللہ کی نظر میں آگے ہو کہ سرکار کے گلام ہو یہ محفل ملاد ہمارا عقیدہ یہ ہے باقی محفل مالک کی مرضی ہوتی ہے قبول کرے نہ کریں نماز پڑی ہے قبول کرے نہ کریں جب ملاد رسول کہ دو کہ پھر وہ ملاد رسول اس کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے دوستانے بہترم عزیزانِ گرامی کا درساتھی ہوگا چشتی ہوں اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں میرا کچھ گلہ ساتھ دیتا ہے اور آپ نے بھی ساتھ دینا ہے اگر آپ نے ساتھ دینا ہے تو آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے کلامِ عالی حضرت پوری ناد نہیں پڑھوں گا بس پہلے ہم اس طرح پڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کس ذوق کے ساتھ کیونکہ آگے پیچھے مجھے کلام پڑھیں یاد ہیں لیکن میں وہ کلام پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو سب کلاموں کا بادشاہ بڑھتے ہیں عالی حضرت کو یہ مقام واصل ہے کہ جو فرماتے ہیں لوگو میرے دل کے دو ٹکڑے کر دو ایک پر لا الہ الا اللہ ہوگا دوسرے پر محمد الرسول اللہ تاجدارِ برے لی فرمایا اُن کی مہکنے دل کے بھلچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل 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 دیئے ہیں اَن کیا جس راہ چل دے ہیں اَن کیا جس راہ چل دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں جس راہ چل دیئے لی فرمایاں رو رو کے مصطفیٰ نے جس راہ چل دیئے ہیں دریاں بہا دیئے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے اور میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دریاں بہا دیئے ہیں دریاں بہا دیئے ہیں دریاں بہا دیئے ہیں ملکی محقی دل کے حضرات محترم رب العالمین کی لارائف کلام پاک میں سے سطرہ پارا مشہور آئے کریمہ ترجمہ تک اردو میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ پنجابی میں خلہ کے قائنات نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھی جائے یہ تحت لفظی ترجمہ نہیں ہے واؤ اور ما عرفِ نفی اللہ عرفِ استثناء ارسلنا متقلم جمع کسیگا کاف زمیر خطاب فرمایا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اللہ مگر نفی کے بعد جب استثناء ہو تو اس بات کا فیدہ ہوتا ہے فرمایا ہم نے رحمت بنا کر رحمت مطلقہ رحمت تامہ رحمت عامہ رحمت کاملہ رحمت شاملہ رحمت جامعہ رحمت محیطہ پرجمی مقیدات وغیرہ ذالک من الجن والانس والا تفریح وین المؤمن والکافر ورحمت متفاوتتون ہر ایک کے حق میں رحمت جو ہے وہ الگ الگ جدا جدا فیدہ سب کو ہوا ہے پیارے حبیر آپ کی رحمت عالمگیر ہے آپ کی رحمت کامہ ہے آپ کی رحمت کاملہ ہے اور آپ عالمین کے لئے رحمت جو ہیں وہ جہتِ رسالت سے ہے کہ کملی والے رسول ہیں تو پتا چلا میرا نبی صرف ایک یہ علاقے کا رسول نہیں ہے ساری کائنات کا رسول ہے کیونکہ آگے ہے اللہ رحمہ اللہ رحمہ جہتِ رسالت سے حضور کی رحمت جو ہے یہ سارے جانوں کے لئے ہے اور سرکار کی رسالت بھی سب کے لئے ہیں بلو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں یہ تو علامہ صاحب سمجھے ہوں گے کہ جو میں نے چند احادیث مبارکہ پیش کی ہے وہ اس موضوع کی مطابقت سے کی ہے اور کچھ جو جنابی ارشد نقشبندی صاحب نے ذمین لگایا ہے موضوع اس پر میں نے بولنا ہے اور کچھ میں مطابقت سے پڑی ہیں یہ فرمایا ارسلتو الالخلقِ کافا ارسلتو الٰ کل احمارا و اسبادا انی رسول اللہ علیکم جمیعہ فرمایا ممار سلناکا اللہ کافتل لنا سے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لئے سارے جانوں کے لئے رسول بنا کے بھیجائے اور محبوب آپ کو سارے جانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجائے اللہ والاہ و قونحو صل اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم باعتبار انہو علیہ السلام واسدت فیض الالحی للممکناتِ علی حسب القوابِ لِهِ وَلِذَا كَانَ نُورُهُ صَلَّلَىٰ وَسَلَّمَا اَوَّلُ الْمَخْلُقَاتُ حضور کا رحمت ہونا ساری کائنات کے لیے اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے فیض کا واسطہ مصطفیٰ ہے اللہ کے فیض کا واسطہ اب علامہ صاحب شیالوی صاحب گھر میں شروع کر دوں کہ واسطہ کیا ہوتا ہے زی واسطہ کیا ہوتا ہے زی واسطہ مقدم ہوتا ہے تو سکتا ہے میرے ساتھی جو ہیں یہ کچھ نہ سمجھیں اس کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں فرمائے میرا نبی جو ہے وہ خدا کے فیض کا واسطہ ہے فرمائے اللہ ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونائن میں نعمت رسول اللہ کی جس کو جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا ہے ایک تو یہ آگے جلیے کملی والے آقا امام الانبیاء یہ اللہ کے فیض کا واسطہ ہے بولو کیا ہے دوسرا رحمت مصدر ہے مصدر مبنی للفائر ہو تو ترجمہ ہوگا راہما کس معنی میں راہما رحم کرنے والے کملی والے رحم کرنے والے امام فقر الدین رازی تفسیر قبیر میں لکھتے ہیں کہ جو رحم کرنے والا ہوتا ہے وہ مرہوم سے افضل ہوتا ہے کملی والا صرف عالم رنگبو کا رحم نہیں ہے صرف برزق کا رحم نہیں ہے صرف آخرت کا نہیں ہے اٹھارہ ہزار جہان ماسی وائز کے سب کے لئے حضور راہم ہیں تو پتا چلا سب جہانوں سے مصطفیٰ افضل ہیں اب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ چشتی نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور ثبوت پیشنی کیا مصطفیٰ کی افضلیت اسی آیت سے ثابت ہے مصطفیٰ کی رسالت آمہ اسی آیت سے ثابت ہے مصطفیٰ کی رحمت عالمگیر اسی آیت سے ثابت ہے مصطفیٰ کا حاضر ناظر ہونا اسی آیت سے ثابت ہے مصطفیٰ کی بدت فرمانا مدد بھی کر سکتے ہیں مدینے بیٹھ کر مرہوم کو دیکھ بھی سکتے ہیں مدینے بیٹھ کر فرمایا وہ مدد مدد بھی کر سکتے ہیں مدینے بیٹھ کر نظر بھی فرما سکتے ہیں کتنی بڑی تقریب کتنے بڑے موضوعات وہ میں نے بڑے مختصر وقت میں بیان کر دیئے ہیں اس لیے کہ دریا کو پزیں بند کر دیا ہے کیونکہ میں دوسری مرتبہ آیا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ نقش بندی صاحب سے کہیں کہ آپ کیسے خطیب کھولاتے ہو اس خطیب کو بچارے کو بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا اظہار تشکر کے لیے میری تقریب ریکارڈ ہو رہی ہے کوئی مائی کلال دشمن کی بات کر رہا ہوں اپنے کی بات نہیں کر رہا اپنے کے تو میں پاؤں کو جھومتا ہوں کوئی مائی کلال مجھ سے سوال کرے جاؤں گا نہیں انشاءاللہ جواب دے کر جاؤں گا اور جواب بھی قرآن و سنت کی روشنی میں سب جواب بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اب میں نے شریعت کی سب سے موٹی دلیل ادلہ اربع میں سے قرآن حدیث اجواع امت قیاس اب میں سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ قرآن ہے پھر حدیث ہے ہم قرآن والے بھی ہیں ہم حدیث والے بھی ہیں جو صرف یہ کہے ہمیں قرآن کافی ہے وہ بھی غلط ہے جو صرف یہ کہے ہمیں حدیث کافی ہے وہ بھی غلط ہے ہمیں ام قرآن والے بھی ہیں حدیث والے بھی بلو ہم قرآن والے بھی ہیں حدیث والے بھی ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں مصطفیٰ کے فرمان کو مانتے ہیں پھر ان الحدیث قول مصطفیٰ بھی حدیث ہے پھر مصطفیٰ بھی حدیث ہے اور کہہ دو تقریر مصطفیٰ بھی حدیث ہے پھر حدیث کی اقسام ہے موقوف کیا ہے مرفوع کیا ہے مقتوع کیا ہے حسن ذات ہی کیا ہے حسن غیر ہی کیا ہے ضعیف کیا ہے صحیح ذات ہی کیا ہے تو یہ حدیث کی اقسام ہیں ہم نبی کے فروان کے ماننے والے ہیں لوگوں نبی کے دیوانوں میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے امام فقر الدین راضی وہ ہیں جو بڑے دور بیٹھے ہوئے تھے شیطان کے ساتھ مناظرہ تھا شیطان انسانی شکل میں آیا مناظرہ ہو رہا تھا خدا کی بہدانیت پر فرمایا آپ نے چار سو دلائل پیش کیے آپ دلیلیں ختم ہونے والی تھی پیر رجم الدین گبرہ مضوع فرما رہے تھے بڑا فاصلہ تھا موضوع کرتے ہوئے اثر کا بقت تھا آپ نے پانی کا چھیٹا مارا فرمایا راضی اس شیطان کو کہہ دے میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں بیٹھے کہاں ہیں مدد کہاں ہیں تو پتا چلا یہ وہ امام راضی فردین ہیں تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ان الراحمہ افضل من المرحوم تملی والا ساری کائنات سے افضل عجبی مرحوم راحم اور مرحوم کی بات شلی تو سنو آپ کے چنیوٹ میں یہاں سے کوئی استغاثہ پیش کرتا ہے یا رسول اللہ اگر اس نے یا رسول اللہ اس کا معنی ہے میری مدد کو پہنچو ہو سکتا کہ آپ کہیں حاشمی صاحب آپ سوچیں یہ نیا کام ہو گیا ہے میں کہے کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے لال پیر سجاد امام زین العابدی بیٹھے کربلا میں ہے رخ مدینے کی طرف کیا ہوا ہے یا رحمتل للعالمین یا رحمتل للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس و ایدیس ظالمی فی موقع میں مستاہمی میں کہ بیٹھے کربلا میں ہیں اہلِ بیعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کملی والے ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ہماری مدد بھی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں چشتی نے کل کی بات کی سو سال کی بات کی پچاس سال کی بات کی میں امام زین العابدین کی بات کرنا چاہتا ہوں اہلِ بیعت کے امام کی بات کرنا چاہتا ہوں امامِ حسین کے لال کی بات کرنا چاہتا ہوں جو کربلا کے میدان میں موجود تھے اور یہ وہ تھے آپ کے بیٹے امام باکر فرماتے ہیں ارس کرتے ہیں بابا میں آپ کو دیکھتا ہوں رات کو فرمایا جبکی لیلم بنہارا رات کو بھی روتے ہو دن کو بھی روتے ہو لیمتب کی جابی بابا کیوں روتے ہو فرمایا بیٹا تو کربلا کے میدان میں نہ تھا اگر تو ہوتا تو تو بھی روتا جو کچھ میں نے دیکھا یہ امامِ علی مقام کے لال نے وہاں کربلا میں کیا دیکھا کہ بھائی شہید ہو رہے ہیں چچو چچا جان شہید ہو رہے ہیں علی شہید ہو رہے ہیں بابا جان شہید ہو رہے ہیں لیکن آپ سبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں پر ایک دن نہیں دو نہیں چار نہیں لوگو صرف رونا پہ سبری نہیں ہے چھ ماہ تک میرا حسین کا پیارا امام پر فرما امام باکر امام زین العابدین روتے رہے فرمایا کیوں جو منظر میں نے دیکھا تھا تو پتا چلا لوگو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عقید سچے اور سچے ہیں مقربلا میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں اور کملی والے مدد بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں یہاں سے کوئی استغاثہ پیش کرے تو کیا خیال ہے نبی نہیں سنے گے بولو مجھے بولو سنے گے بڑی مہربانی چنیوٹ والو بڑے دانشور ہو بڑے سبر والے ہو میں حقیقت کہہ رہا ہوں ساری رات بیان کرتا رہوں ایک شیر بھی نہ پڑوں میری مرضی ہے میں واز کرتا جاؤں گا دلیل پیش کرتا جاؤں گا یہ صرف اشار اس لیے پڑتا ہوں تاکہ ذوک پیدا ہو جائے حقیقت بات ہے میں ساری رات بیان کرتا جاؤں گا بس جو سے میں میرے موضوع لگا دی آئے میں جذر چلا جاؤں انشاءاللہ انشاءاللہ کرمی کرم ہوگا میں سرکار کا ذکر کرنا ہے حضور کے فضائل حضور کے خسائل حضور کے شمائل حضور کے محامد حضور کے محاسن حضور کی تعریف حضور کی توصیف حضور کے کمالات حضور کی مجزات حضور کا میراد حضور کا ارحاظ حضور کا میلاد حضور کی عظمت شانِ عرفہ آلہ بالا بالا اس کو بیان کرتا جاؤں راتیں ختم ہو سکتی ہے جین ختم ہو سکتی ہے انسان ختم ہو سکتے ہیں مصطفیٰ کی شان آخر کہنا ہوگا لا یمکنو سناو کما کا نہت ہو بعد از خدا حضور کو تو ہی کس کا مختصر ہم کون ہوتے ہیں حضور اللہ کی شان بیان کرنے والے یہ تو حضور کی سرکار کی مہربانی ہے ڈیفٹی لگا دی ہے تو ہم سرکار کا ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ جب تک قرآن پڑھا جائے گا خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا شیالوی صاحب حضور خاجہ کمرو دین شیالوی ہمارے سر کے تاج میں نے انیس سب ہاتھر سے لے کر ان کے ساتھ تین چار سال جب زمیت کے صدر تھے ساتھ رہتا تھا جفٹی میری ہوتی تھی ان کی خدمت کرتا تھا ان کے پروگراموں کو سنتا تھا اور میں نوٹ کر لیتا تھا الحمدللہ غزالی زمان کو بھی سنا ہے ان کو بھی سنا ہے مہدے سیادم پاکستان کو بھی سنا ہے اور بڑی بڑی ہستیوں کو سنا ہے ان حضرات کو سن کر الحمدللہ لا یسکا اور شیخ القرآن غلام علیہ پاریو صاحب کو سنا ہے لا یسکا جلی سہم اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا اس پر بھی رنگ چڑ جاتا ہے پر ہوں میں قادری بھی ہوں نقص بندی بھی ہوں نقص بندی صاحب گبرانہ نہیں آپ نے کی جملہ میں نے کہہ دیا نقص بندی بھی ہوں میں چشتی بھی ہوں قادری بھی ہوں اور ملکے کہہ دوں سابری بھی ہوں یہ چاروں سلاسل ہیں جتنے سلسل ہیں ان سب کا مرکز پاور ہاؤس مدینہ ہے سبحان اللہ پاور ہاؤس پاور ہاؤس مدینہ ہے سب کو فیض مل رہا ہے نبوت کا فیضان نبوت کا قرفان اس وقت ملے گا جب حسنین کا نانا زندہ ہوگا انہکا میتوں و انہم میتوں تقریر ایک آڑ ہو رہی ہے کوئی مائکلال اس کا جواب دے سکے انہکا میت مصطفیٰ کو مازاللہ یہ کہنے والوں کے حضور پر مر گئے ہیں نقل کفر کفر نباشد مکموت کا قانون لاغو ہوا ہے اور مصطفیٰ کو وہ زندگی دی ہے کہ میرا نبی ساری کائنات کی اصل ہے یہ درخت ہوتا ہے درخت اس کی جڑے اصل ہیں پتے اصل نہیں ہیں تہنی اصل نہیں ہیں اگر جڑ سوپ جائے تو پتے خوشک ہو جائے گے لوگو اگر نبی کو زندہ نہیں سمجھتے تو کائنات مردہ ہو جائے گی اگر کائنات کو زندہ مانتے ہو تو مجھے کہنے دو حسنین کے نانا زندہ ہے بلو حسنین کے نانا اب یہ ٹاپک نہیں ہے حسنین کے نانا اس میں کئی مسئلے آ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اگر زندہ نہیں ہے تو سنیں گے کیسے ابھی سنو اللہ آپ کو سلامت رکھے چنیوٹ والوں آپ مدینہ شریف گئے ہو جو جو ساتھی گئے ہیں نا مدینہ شریف میں وہ ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ کھڑے کر جڑے گئے ہیں صبح ایک دو تین صبح اللہ ساتھ کو لے جائے اللہ ساتھ کو لے جائے اچھا وہاں سرکار کے پاس جب مواجہ شریف کھڑے ہوتے ہو اب میری نظروں کے سامنے مواجہ شریف آ گیا ہے واللہ اللہ عظیم اس وقت میرے سامنے ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور لکھا ہوا ہے یہاں مصطفیٰ پر سلام پڑھو انہاں کا ابو بکر انہاں کا عمر یہاں فاروق عاظم پر سلام پڑھو ہم نبی پر سلام پڑھ رہے ہیں کیا خیال ہے کملی والے جب وہاں جاتے ہو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں جو وہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں زندہ ہوگی تو دیکھیں گے نہیں زندہ ہوگی پھر ایک کو نہیں جو آواز دے جو آواز دے میرے مصطفیٰ سنتے بھی ہیں اور مدد بھی مجھے بولو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تاج لولا اکدہ پانک یا آیا نبی تاج لولا اکدہ پانک یا آیا نبی تاج لولا اکدہ تاج لولا اکدہ پانک یا آیا نبی تاجہ والے بڑے نیک دے رہ گئے تاجل اللہ گدا پاکے آیا نبی اے ماذا عبدِ قادل والے اے دفن شرابی صدری والے عبدِ قرلا والے یاسی دے صحرے والے حسنین کریمین کمرین مریرین نیرین طیبین طہرین زہرین بہرین قریبِ زریفِ اندلانہ سیدہ طیبہ آبدا عالمہ عارفہ رافیہ راکیہ سابرہ خاشیہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ فعادِ مدد زہرہ دے باپا جار ابو بکر دفیر عمر پاک جہادی زنورین جرہبر مولا کائنات پیشوا ساری کائنات دستگیر مشکل کشا حاجت روا سر تاجی انبیاء امام علمبیاء قائد علمبیاء عربی لجبال آمنا دلال جدو رحمت کا تاج پاکے نبومت کا تاج پاکے بی بی آمنا دے دیڑے وچ آئے شاری کائنات دو رنگلا چھڑیا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناو حضور آگئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں عید مناو حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں خلق کے نظاروں زمین کی بہاروں حضور آگئے ہیں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو سونے دے یارا دے نام آوے نا دب دے بولیا کرو تی شیر خدا دے نام آجاوے تی مومن تی منافق دا فرق پتا چل جاندہ ہے مومن کونے منافق کونے اور اہل سنت ہے انہی مومن ملوہل سنت صدیق شان والا عمر فرقان والا عثمان قرآن والا حسنین نبابا علی خاندان والا صدیق وفا والا عمر زیا والا عثمان عیاء والا ملکے قہدو حسنین کے بابا علی عدا والا الحمدللہ ہم سب کے ماننے والے ہیں ابو بکر کی علیف سے لے کر علی المرتضی کی یاد تک سب سے پیار ہے اور جن کو ان سے پیار ہے ان سب کا بیڑا مجھے بولو تاجدار بریلی مولانا مدرزہ زوک ویچا گئے انشاءاللہ 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 میں تھوڑی دیر ماز کرنگا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اصحابی کن چوبے ایہم احتدائی تم احتدائی تم نال نال حدیثہ پڑھ دا جاؤں نال نال شیر پڑھ دا جاؤں بلو نال نال تیری بڑی مہربانی نوجوان کدھی کدھی اگے پیچھے بھی انہوں مجمع دکھا نہ میرے ساتھی سو تا نہیں گئے بھی سو تہتے نہیں پئے ہو اجاز صاحب کسے گئے اجاز صاحب آپ کا شیر بڑا یاد آئے اب یہ ہے کہ میں ادھر چلنا چاہتا ہوں ارشد صاحب کی فرمیش ادھر پہنچ گیا میں انشاءاللہ سمجھو کہ پہنچ گیا سبحاناللہ اب آشمی صاحب ہے میں کیسے انکار کر سکتا ہوں ملکہ کہہ دو تاج لولا اکدہ پانکے آیا نبی تاج لولا اکدہ پانکے آیا نبی تاج والے بڑے دیکھ دے رہ گئے تاج لولا اکدہ پانکے آیا نبی الحمدللہ سی سننی حضور دی دو سبت نار یارانو بھی منے آئے چو چار یارانو بچ علی دا نام داخلے پانکے تن پات نو بھی منے آئے دا رسول اللہ علی ان و فاطمتن و حسنن و حسین محفل تام نہیں ہوں دی جب تک علی دا نام نہ آئے تے سننی دی محفل مکمل نہیں ہوں دی جب تک پیارے ابو بکر دا نام نہ آئے عزیز صاحب نو مرنوالے بولو صاحب لو جڑے جڑے میں نو پتہ ہے مرنوالے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کر کے دونوں ہاتھ لہرہ کے میں نو پتہ چل جائے جنو پنجتل نال پیار نہیں جنو پنجتل نال پیار نہیں او دا میڑا ہونا پار نہیں او دا پیڑا ہونا پار نہیں او چڑا چو یارا دا یارا 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 او چڑا چو یارا دا یار نہیں او چل اچدا حق دار نہیں یارا 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 جدل جدہ حق دار بلکہ چشتی ایلان ایلان کردہ پھردائے ابو بکر نو منی آئے عمر پاک نو منی آئے زنو رین نو منی آئے ایدر کرر نو کی منی آئے میں مرید آئیدہ میرا بشاید آئیدہ ایلان آئیدہ یارا میرا بشاید آئیدہ میرے پھیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے میں مریدہ علیہ دا میرا پیشا علی ہے جنابِ ارشد تقش بندی صاحب الحمدللہ حساس سنی آئے سب نو فیض مدینے تو ملدائے پر میں تعلان کردہ پھردہ یہ سارے ہے دریاں درہ ہے دری لانا آئے دم دم حر ویلے اسا علی علی کہنا آئے دم دم حر ویلے اسا آس 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 نارے تکبیر نارے ریزار نارے تحقیب نارے حادری نارے غاصیہ حوالہ فردوسِ دیلمی حدیث کی متبر کتاب صفحہ پانچ ہزار اکسٹھ آپ قدیس لکھتے ہیں کہ اگر اگر لوگ سب کے سب شیرِ خدا کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا دوزق کو پیدا ہی کرتا کلو خدا دوزق کو پیدا نہ کرتا یہ بات اس لی کر رہا ہوں ابو مکر صدیق کی علف سے لے کر علی کی یاد تک اہل سنت کو پیار ہے صدیق سر والا ہے عمر در والا ہے عثمان ذر والا ہے پر علی تو مصطفیٰ کے گھر والا ہے ہم نے سب کو مانا ہے ہم نے سب کو آگے فردوس دیلمی کے اندر تین چار صفحات آگے چل کر لکھتے ہیں کہ لو ان عبدن عبداللہ اگر کوئی ایک بندہ اللہ کی عبادت کرے مسلمہ کامانو فی قومے ہی جس طرح نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی ساڑھے نو سو سال فرمائے وہ اللہ کی بندگی کرے ہزار عج کرے ولو ہزار حتی یہوجہ الف آمن ہزار عج کرے پھر فرمایا کہ صفحہ مروع عیسائی کرتے ہوئے ظلمند وہاں قتل کیا جائے ظلمند وہاں قتل کیا جائے فرمایا لم یعالق یا علیو لم یشم رائحت الجنہ اے علی اگر آپ سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے آپ سے پیار نہیں ہے وہ جنت کی ہوا چکھے گا نہیں اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد اوت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے ایک ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرے دو ہزار حج کرے تین صفحہ مروع کی سائی کرے اور ظلمند قتل کیا جائے مارا جائے وہاں فرمایا اگر علی سے پیار نہیں ہے لم یشم رائحت الجنہ وہ جنت کی خوشبو سونگے گئی نہیں اب بات سمجھے اندرشنوں کہ ہمیں مولا علی سے کتنا پیار ہے نبی کی اہلِ بیل سے کتنا پیار ہے اصحابِ رسول سے کتنا پیار ہے شرکار نے فرمایا میرا صحابی ایک کلو ایک کلو جو خیرات کرتا ہے غیرِ صحابی اُحْد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرتا ہے اس صحابی کی خیرات کو سواب کو پہنچ نہیں سکتا ہزارہ والی ایک طرف جس مصطفیٰ کے سیابی نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے اس کے گرد پاو کی شان ایک طرف تو سمجھو الحمدللہ ہم سیابا کے بھی ماننے والے ہیں ہم اہلِ بیت کے بھی ماننے والے ہیں ہم پانچ تن پاک کے مرید ہیں چار یاروں سے محبت ہے وزور کے گھرانے سے محبت ہے اب میرے ذمہ جو موضوع ہے کملی والا راہم بن کر عالمین کے لیے نبوت و رسالت کا تاج پہن کر بی بی امہ آمینہ پاک کے گھر میں تشریف لائے اگر نبوت و رسالت کا تاج پہن کر کملی والے مکت المکرمہ میں فرمہ تشریف لائیں اور نبی کے نور کا ظہور ہو اس کا نام ہے بلاد رسول اگر کملی والا شان عبدیت کے ساتھ شان عبدیت کے ساتھ بند ٹھن کے بند سور کے کملی والا فرمایا سواری پہ بیٹھ کر اور حضور براک پہ بیٹھ کر فرمایا تنافت الدلہ کی منظروں پہ تشریف لے جائیں گر پہ خاص میں تشریف لے جائیں اللہ مکان پہ جائیں اس کا نام مراج مصطفیٰ ہے ہم مراج کے بھی ماننے والے ہیں ہم مصطفیٰ کے ملاد کے بھی ماننے والے ہیں یاد کرنا ایک ہے مصطفیٰ کی خلقت جو نور کی خلقت ہوئی وہ ابھی جبریل نہیں تھے میکئی نہیں تھے امبیاء نہیں تھے آدم علیہ السلام نہیں تھے مصطفیٰ کی نور کی تخلیق اولو ما خلق اللہ نوری اگر حوالے شروع کر دوں سب سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کا نور بنا دیا بلو سب سے پہلے یہ جو ملاد رسول ہے جو مجھے عرشد نقشبندی صاحب نے ذمہ لگایا ہے کہ ملاد کو بیان کرنا ہے ادھر آ رہا ہوں میرا محبوب کملی والا جو ہے یہ پڑھ کے آیا ہے توجہ ہوئی بڑی 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 نور پڑھ کے آیا ہے دیکھو بھئی سرکار کے نور کا جب ظہور ہوا نہ واللیل ازا عساس علامہ صاحب نے اس ٹیم سمجھ گئے تھے جب میں نے عید پڑھی تھی رات کی قسم ہے جب رات جا رہی تھی قسم ہے صبح کی جب بزتلو ہو رہی تھی جب مصطفیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی تو رات جا رہی تھی تاریخی ختم ہو رہی تھی اجالہ آ رہا تھا نور آ رہا تھا بلو کیا آ رہا تھا مجھے بولو اجالہ یہ نشانی تھی واللیلے ازا عسعس والصبح ازا تنفس قسم ہے صبح کی جب مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائے نور کا ظہور ہوا تو سنو ربیو نور کی بارہ تعریف تھی فرمایا جس رات میں مصطفیٰ آئے امام قسطلانی فرماتے ہیں لیلت المیلاد افضالو من لیلت القدر وہ لیلت القدر سے افضل کیوں ہے کہ لیلت القدر میں قرآن آیا ہے اور لیلت المیلاد میں قرآن والا آیا ہے تو لیلت المیلاد وہ رات افضل لیلت القدر سے ہے اور جس دن میں مصطفیٰ آئے وہ سب دنوں سے عید الفطر سے بھی عید الازہا سے بھی ماہ رمضان سے بھی افضل اس لیے ہے کہ اس دن سید الانبیاء ونور کا ظہور ہوا ہے یہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی شدرہ مشتری مریخ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا اگر آمنہ کے لال نہ ہوتے تو پتہ چلا لوگو جب نور کا ظہور ہوا وہ دن بھی سب سے افضل ہے وہ رات بھی سب سے افضل ہے بولو وہ دن بھی مجھے بولو دن بھی افضل ہے اب بڑے اشعار پڑھنے ہیں میں نے انشاءاللہ تھوڑا سا وقفہ کر رہا ہوں اب ہی قرآن پڑھ لوں فرمالکت جا کم رسول من آنفوسکم اللہ راضی ہو ویچنی اور دیران والے مسلمان آجشتی نے ملا شروع کر چھڑے سون قرآن سون فرمالکت جا کم مین اللہ نور یہ قرآن دیواری داد نہیں دے میں گا میں سمجھا گا میرے ساتھی چھپ کر گئے نواز نہیں سننا چاہتے فرمالکت جا کم برہان من ربکم کون سباہ یہ علامہ صاحب سمجھتے ہیں کہ جا فیل ماضی ہے زمانہ گزشتہ پر دلالت ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہم کہتے ہیں کہ آج رسول اللہ کے ملاد کا دن ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی دن کو نسبت نبی سے ہے نسبت ہوگی اچھا بھی قرآن یہ جو میرے مصطفیٰ پر آیا اور جب ماہ رمضان میں نازل ہوا جس کا انزال ہوا تو وہ ایک مرتبہ انزال ہوا یا بار بار ہوا ایک مرتبہ ہوا انزلنا کہا فی لیلد القدر پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں تئیس برس کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا آتا رہا اور قرآن مصطفیٰ کے پاس آیا کملی والے مکہ میں تھے تو قرآن مکہ میں حضور مدینہ میں تو قرآن مدینہ میں حضور احد میں تو قرآن احد میں حضور طائف میں قرآن طائف میں حضور خیبر میں قرآن خیبر میں حضور سیدہ فاطمہ کے حجرہ میں قرآن اسی مقام پر آیا جہاں مصطفیٰ گئے قرآن پیچھے پیچھے پوسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا رب آرینی خدا کا کلام سننے کے لیے تور سینہ پر گئے پیچھے جاتا ہے لگتا ہے کہ قرآن طالب ہے میرا مصطفیٰ مطلوب ہے میٹے ہاتھ نہ لگ جائے آپ کو ہاتھ نہ لگ جائے میرے پیٹا ماف کر دینا کیونکہ خطیب جب دلانی میں ہونا تو پھر پتہ نہیں ہوتا پھر ہاتھ میں پاوری بڑی ہوتی ہے اپنی طاقت نہیں ہوتی پھر ربانی طاقت ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے طاقت ملتی ہے شیرِ خدا ایک مرتبہ جاؤ کی روٹی کھا رہے تھے کہیں مجھے ملانا نہ ان کے ساتھ میں تو ان کے در کا ایک نوکر ہوں روٹی کھا رہے تھے روٹی چوائی نہیں جا رہی تھی فرمایا شیرِ خدا آپ نے تو خیبر کا کلاو کھار دیا آج روٹی نہیں کھا رہے فرمایا یہ علی کی ذاتی طاقت ہے وہ خدای طاقت تھی او صوبتِ یاران تو برے شم کی طرح نرم رزمِ حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن رزمِ حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن تو سنو بھئی فرما قد جاءت من اللہ نورا جاء الحق و زہن باطل ارشد نقشبندی صاحب وہ سردہ ہے کہ کوئی بندہ گاوے کے چشتی سیدھے قرآن بڑا تھوڑا پڑھے آئے میں ہونے قرآن پڑھنا چاہنا نراز نہ ہونا دو مٹ میں نو دے دو پھر حمد اللہ میں قرآن دا حافظ فرمایا جاء ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا انہا ارسلناک شاہدا ومشیرا ونذيرا لکھ تؤمنو باللہ ورسولی 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 و تو ازدرو و تو اقدرو ارسلناک شاہدے ciel دو مٹ ہے فرمایا جائے حافظ ساکیت نہیں بیٹھے ہوگی اتھکار والے یہ نہ نہ ہوگی کہ تُساہی سے تقریب سنجھے بیٹھے ہوگی توجہ توڑی گار ہوگی ساڑھے اکارے بیٹھے پاکستان داد ایڈیا دا میچ لگا اس نماز دے اندر میں بھی کڑا سی ساڑھے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھا کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ نمازاں پڑھا میں پچھے کھڑا سی کاری صاحب نے جماعت کرائی وہ کہتے اعلان ہو گیا کہ پاکستان جتگیہ چھکا مارا ہے تو پججہ جنابی چھکا ہے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد تو میں نے پھر یاد آگیا ہاتھ کار والا دل پتہ نہیں تو کڑا یار پڑھای بیٹھے میرا یار دیسنین کا نانا ہے اے چرخا میرا اے گھو گھو کردہ دل میرا تو تو کردہ چرخا میرا اے گھو گھو کردہ دل میرا تو تو کردہ نالے پونی کتاں نالے نام جباں ہتھ کار والے دل یار والے اوہ پونی کتاں نالے یاد کراں ہتھ کار والے دل یب 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 یہ نہ ہو گاڑی چلا ہو گئے شکتے ہیں میں نے اپنے بچے سے کہا میرے ساتھ شاہ صاحب چلتے تھے تو وہ بھی دروشی پڑتے تھے اب برخوردار اس کو بھی سکایا بیٹے کوئی ٹیپ بیپ نہ چلائے کرو اگر آئے تو ناشریف ہوگے لگا دیں ناشریف ہے تلاوت ہو الحمدللہ بلینہ شریف بھی ہمیں تلاوت سنی لیکن جب بھی گاڑی چلتی تھی تو ہم سرکار پر سلام پڑتے تھے بورو سرکار پر سلام پڑتے تھے میں پاکستان نے کہنا پھر نوانا نماز چھوڑو نا درود چھوڑو نا سلام چھوڑو نا ملاد چھوڑو یہ بندے کہنے جی نماز پڑھو بالکل صحیح کہنے نے سچ کہنے نے پڑھنی چاہی دیئے اچھا میں کہ اتحیات میں نے سنا اکی اتحیات اللہ وصلواتو وطیباتو آگے کوئی بندہ پڑھ دے بس آپ میں سے پڑھے پیچھے علامہ صاحب نے کچھے سے پڑھو آگے پڑھو اتحیات پڑھنا ہے آپ نے چھوڑنا نہیں میں نے اتحیات اللہ وصلواتو وطیباتو السلام علیہ کا میں کہ کسے گریمر دے تو بارنا کسے مولوی صاحب کوچھ لو کہ بنجد پتر مار ننڈی نہ ماری اس کا تو مراد کیا ہے اکی حسنین دا نانائے میں کہ شرم کر وچن سلام پیا پڑھ دے نماز دے پیر ہٹ کے انکار کی تھی کھڑا ہے نماز تو ہٹ کے انکار کرنے یہ نماز دے فچے سلام جائز ہے تو ہٹ کے بھی کہے سکنے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ سلام سلام چھوڑو بھئی السلام علیکہ ایوہ 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 سلام پڑو چنیوڑتے رینوالیو توجہ فرمایا دل وچھ تصور لیاؤ سونے نبی دا تصور لیاؤ ادھروں بے پھو جواب آندہ اے کے نہیں آندہ میں کہ درود پڑو سواب ملدہ سلام پڑو پیارے آقا تُو جواب ملدہ میں کہ میرے مصطفیٰ دے اوہ نماز پڑی یدی اندر سلام دیئے یدی اندر درود بیئے اور یدی اندر فرمایا سلا درود سلام بیئے سلام بھی پڑ درود بھی پڑ نماز بھی پڑ میرے مصطفیٰ تا ملاد بھی منا بلو سونے تا ملاد بھی ان سارے کو دی بیلی جناب بڑا زور لارہ دی بیوہ کو دے دو مشینے دے دو بیوہ کو دے دو اور شیئر صاحب آپ کو کیا ہوگا اتنا بڑا خرچ کرتے ہو میں کو کم لے میں پہلے پڑھ گی حدیث ہوں صدیق اکبر فرمادن جیڑا سرکار دے ملاد ایک اور سنو امام سیوتی فرمادن سرکار نے خود فرمایا کہ جیڑا بندہ سرکار دا ملاد منا وے او دے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی ان تیری مرضی فتو یا پھر میرے نال انج کہ پڑ جشن سہنے دا منا یہ تے کمی رہن دی نہیں جشن سہنے دے سرکار دے گائے تے کمی رہ دی نہیں جشن سہنے دے منا یہ تے کمی میں گا جا اکب من اللہ نور زندگی آگئی رون کے آگئی بز میں عالم میں قیفوں سرور آگیا آمین آنکھ مقدر پہ قربان میں گود میں گل کی خالق کا نور آگئی زندگی آگئی رون کے آگئی بز چاہی سرور آگئی آگئی سرور آگئی سرور آگئی سرور کملی خوش ددیال خوش شریکہ دے ویڑے کچھ اور کا لوندی اپنے پر آئے خوش بگر جدو سونا آیا ہے فرمایا جنت فرمایا پانی دے اندر رہن والیاں مچھلیاں کہنے مچھلیوں مبارکوے نبی آخر الزمان آگئے مچھلیاں مبارک دے رہی ہیں مبارکو نبی آخر الزمان آگئے میرے آگا امام علم بیاء اللہ دا نور بنکے جز نہیں مدہ نہیں ٹکڑا نہیں حصہ نہیں اللہ دے شاندہ رسول بنکے رحمت تتاج باکے بی بی آمنا دے ویڑے ویچائے نے فرمایا مکہ چار چفے رپکار پائے گئی تے والی دو جہانڈا آیا ہے اے مکہ چار چفے رپکار پائے گئی دنیا تے درے یتیم آیا کعبہ میں گیا دیکھ گیا اتے بکڑگ پہ بیکھن پودرین ابراہی میں آیا نعرہ تکبیم نعرہ ریسال نعرہ ریسال نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ غافیہ الحمدللہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں میں جامت قرآن پڑھتا چلا جاما رب العالمین مصطفیٰ دی ملادہ ذکر فرمایا ہے پھر میں میرا محبوب آیا ہے میرا شانہ والا آیا ہے پھر میں عظمت والا رسول آیا ہے لولات دا تاج پا کے آمنہ دے ویڑے ویڑے جایا ہے جنابہ آمنہ لکھ دیا نے ایک امام زرگانی لکھ رہے نے امام شرانی لکھ رہے نے شیخ عبدالق مدن سے دیلوی لکھ رہے نے آل حضرت لکھ رہے نے ابن جوزی لکھ رہے نے قاضی آیاز لکھ رہے نے اللہ مسیوتی لکھ رہے نے جنہوں جاگ دے ہوئے چوہتر مرتبہ نبیدہ دیدار ہوئے آئے پھر میں جے دوں اللہ دے محبوب آئے نے سرکار دے دونوں ہاتھ زمین دے توجہ میرے والدے میں کہہ کے سنے دسے آئے سونے نوں نور دا زور پیاں دائے اللہ دے نبیدہ ہاتھ زمین دے سر سجدے میں چھے سب تو پہلے رب دا ذکر فرمایا ہے رب نو یاد فرمایا ہے تے نالی فرمایا ہے امتی امتی پس تک ہی شروع ہوگی ہونکے بڑا وقت لیا ہے وہاں سونے آلہ جبالا نور دا زہور دا ویلہ ہوں دائے اپنی امتنو یاد دے نبیدہ ہوں دے تے امت کیوں فرما دے چالیس سال دے بعد کہنا ہے کہ نبی بن دے میں کہے نہیں نبی اس وقت نبی تھے کائنات نہ تھی کہ لو فرمایا ہے کون تو نبی یا افائل ناکس آئے میں اس وقت نبی تھا آدم ہوں بین روح والجسد ابھی آدم نہیں بنے امتی 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 لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمہ پیلا امتی تیری قسمہ امتی تیری قسمہ امتی تیری قسمہ کیونکہ لجبان پری تو نو توڑ دے نہیں لجبان پری تو نو توڑ دے نہیں امتی ہارے دے دروازے دے حاضر حسن آین دے بابا جان علی المرتضاء مشکل کوش آؤں شیرِ خدا نے دقل باب کیتا اے کملی والے آؤں مازاگ دے تاجل والے آؤں سونے لجبال آؤں سونے آنگار دستا تھی مزار دستا تھی بڑھنا چاندھ آئے آپ خموش ہو گئیں ہیں سرکار دے روزے دیں دروازہ کھلے آئے اب آدھائیئے عد خلال حبیب اللہ حبیب اللہ جبال پری تلوں توڑ دے نئی جنڈی ماں پڑھ دے اللہ چھوڑ دے نئی جنڈی ماں چنیوڑ تیرے انوالیو میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھے واللیل والیاں ظلفانیں مانگ نکلیو یہ ودہا والا مکڑائے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے پڑھ کے جبریلِ امی صورتِ ودہا صورتِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے میراج کی شاب صفی امیہ مقتدی مقتدہ دیکھتے رہ گئے نور ہی نور تھا سہان اللہ توجہ بھائی کیونکہ میرے ذمہیں سرکار دیجئے ملاج شریف اور بچپن شریف سرکار کا بچپن بے بیسا ملاد بے مساس لڑکپن موجزہ بچپن موجزہ ملاد موجزات کا مجموعہ ہے نبی کا ہاتھ موجزات کا مجموعہ ہے نبی کا چہرہ موجزات کا مجموعہ ہے نبی کا جماد موجزات کا مجموعہ ہے نبی کا حسن یہ موجزہ ہے بلکہ سنو سبھی کے دیوانوں لجبال نہیں ملیل والیاں ظلفان میرے پیر گھوڑنے دے تائی دار ذوق میں چاہ گئے فرما دینے کوئی ظلفان چھلے وے چھلے سارا جگہ سونا آئے میرے آگ کا تو تھلے وے تھلے یہ کوئی ظلفان چھلے وے چھلے یہ سارا جگہ سونا آئے اے میرے آگ کا تو تھلے وے تھلے ودہا والا مکڑائے واللیل والیوں ظلفانے یہ دلہ والے ہاتھ نے وجہ اللہ والا چہرائے امبیادی عروا پیاں تک دیا نے دے خاجہ محمد یار نے کلم اٹھائی اللہ سبحان اللہ اللہ کرے تنو سرے کی سمجھ آ جائے فرما دے نے تہدے مکڑے ڈی تھے تہدے مکڑے ڈی تھے مٹھا مدنی موحن سے کلاندی نہیں دل رجدی نہیں سبحان اللہ اور ہر ملک قربان سے حسن ہوئے تو سبحان اللہ حیرت بچا گیٹا سونا حد یداللہ چہرہ وجہ اللہ توجہ بھی ملا درست کر رہی ہیں چہرہ وجہ اللہ زبان لسان اللہ تشانی والفجر قدم رجل اللہ میں کے زبان وکیل ہی ہے سونیاں تیرے کیلو کال دی قسم تیرے گفتار دی قسم تیری رفتار دی قسم تیرے حسن بے مثال دی قسم سونیاں تیرے حسن بے مثال دی قسم میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھے نیرا پدا ذکر فرمایا نالی امت انہوں یاد فرمایا میری امت میری امت امتی امتی لے کے پہلوں میں غم امت نادار آئے اور امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے عبدالربان بن آف دی والدہ فرما دیا نے بی بی شیفا میں حضور نو اٹھایا ہے میں دوسرین نال لائینا تے میں نو سگون مل گئے میں کی بیٹھی بکہ وے چاند شام دے محل پہی بیکنیاں اے ہی عبیت بی بی آمنہ بھی فرمائی کسور الشام ازالہو منہو کسور الشام اتنے حضور نورانی تھے سراجہ منیرہ تھے شام کے محلات مکہ میں نظر آ رہے تھے اور آسمان سے ایسے لگتا تھا جیسے تیسارے زمین پر جڑی بریلی دیکھتا اجدار فرما دن صبح و تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تالہ نور کا حضرتِ عباس رجلہ تالہ نے فرما دینے سونے آن اے مازاگ دیکھتا جلوالے آن تُس ہی پھگھوڑے جنگر سی میں تنوں پھگھوڑے جنگر میں کھیا جڑے پاسے املیزہ اشارہ ہوندائے تو شیر و الہے پہ اصبائی جڑے پاسے اشارہ ہوندائے چند اُسے پاسے پڑ جانتا ہے گملی والے فرما دینے میں اُس کے ساتھ کھیلتا تھا وہ مجھے پہلاتا تھا سہال اللہ مرے لیدے تاجدار روک میں جاگے فرمایا کھیلتے تھے جانت سے بجبن میں آتا اس لیے یہ شرابہ نور تھے وہ تھا کھیلو نا نور کا یہ سنا پہ نور تھے خلا خلا جابر ابن سمرہ پہ فرما دین اشادی نماز ہو گئی ہے سونے نے جماعت کرائی ابو سبحان اللہ خود مصطفیٰ نے جماعت کرائی اشادی نماز دے بعد میرے کمری والے مسجد اندر ارام پہ کر دینے سرکار نے صرف رنگ دا دھاری دار جھپا پینا ہوئے آئے چودھوی دا چانتیا چمک دائے رات چودھوی دیت فاکن جابر فرمانے نے میں آنکہ بیٹھ گیا ہوں ٹک ٹکی بندے سرکار دا خرسن پیا ویخ ناما میں آنکہ ہووی سونے یہ بھی سونے اب سیابی کی نظر نے فیصلہ کرنا تھا سب سے زیادہ کون اس لیے فرمایا فیضہ ہوا احسانو اندی منالتامرے فرمایا جابر بن سمرہ فرماندینے میری نظر نے فیصلہ کر چھٹا کملی والا چاننا لوں بھی زیادہ سونے سہان اللہ تاجدار بریلی یہ جو مہروں محبے ہے اطلاع سے آتا نور کا اور بھینک تیرے نام کی ہے استعارا نور کا اب سنو سرکار کی حسن و جمال کو بیان کر رہا ہوں می بھی شفا فرما دیا نے میں سونے نور سینے نال لائے تے عربی و چپیان گون گنا دیا نے اجازت دے دو تے ترجمائی کر لیے تُو ہے میرا چین تے قرار سونے بی بی صاحبہ نے میرے مصطفان اٹھایا سینے نال لائے ترجمہ کر لیے تُو ہے میرا چین تے قرار سونے تُو ہے میرا چین تے قرار سونے تیرے نال مصدی بہار سونے تُو ہے میرا چین تے قرار سونے تُو ہے میرا جنابہ شفا فرما دیا نے میں مصطفان اٹھایا ہے تھوڑی دیر دے بعد ایک دل دو دل پھر میں ست دن تک جنابہ آمنا میرے مصطفان تُو دُد پاک پھلایا ہے وچے بی بی حلیمہ دیوار ہی آگئی ہے دیگر بی بیاں بھی نے اُنا بھی پھلایا ہے اُنا بات میں نہیں جا رہی آگئی ہے بی بی حلیمہ فرما دیا نے میرے ذمہ لائے پھر میں بی بی حلیمہ فرما دیا نے میں چلتی چلتی نبی دے دروازے دیا ہیانا اکھا میں چون آنسو جاری نے میں سرکار نو بے کھائیتے خوشی وچ میں آنسو جاری ہو گئی تیمہ بھی کہنی ہے مولا ایدہ یسین سی میں نو پتا ہوں دا تیمہ بھی توفہ نہ لیان دی نالی خیال آگئے میں تے غریب نہیں ہوں میرے کول تو کچھ نہیں عربی تے اندر گل گنا دیا پھر یہ نے ترجمہ کر لی ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے جناب علی ماں فرما دیا نہیں میں مرسونے مصطفیٰ نے اٹھایا ہے اپنی قسمت ناز بھئی کرنیاں میں سوچ دی بھئیاں میں کتے محبوب دیتے حق کے سوحان اللہ علی ماں نے میرے محبوب دے پاکتہ نوبو سے دیتے سرکار دے قدمانو چومیاں علی ماں سادیاں نے مالفجر والی پیشانی چومی پنجابی دا شہر پیا ترجمانی کر دائے علی ماں میں تیرے مقدرہ دو قربان تو سونے دا چہرہ چومے دیوی ہوسے حلی ماں میں تیرے مقدرہ دو قربان تو سونے دا چھولا چھولے دیوی ہوسے حلی ماں میں تیرے مقدرہ دو قربان دعا کا دا چہرہ چومے دی حلی ماں پاک نے اٹھایا ہے میرے مصطفیٰ نوسی نے نہ لایا ہے سواری دے بٹھایا ہے آکھو جے سواری دے نبی بیٹھ جاوے سواری شان والی سہان اللہ میں کہ جنت والا براکوی شان والا ہے امہ علی ماں دی سواری شان والی ہے اکسا اونٹنے بھی شان والی ہے اس نبی خچر مبارک دے نبی بیٹھنے خچر بھی شان والا ہے اس گدہ پاک دے نبی بیٹھنے اوہ گدہ بھی شان والا ہے سہان اللہ میں کہ سونے دیاں سواریاں شان والیاں حلی ماں فرماندیاں نے کہ تمہیں سواری دے بٹھایا ہے سواری وچ شہور مردہ ہو گئے سواری میں زمین لے انج لگ جائے جی میں جھکتے سلام پیس کی پیس سجدے کی تے سہان اللہ اور کہن دی جان دیئے میں آج اپنے پیارے کھلے کر چلی ہوں خدا کے دلاریں کھلے کر چلی ہوں نصیبہ میرانہ ذکرتہ مجھ پر میں کل کے سہارے کھلے کر چلی ہوں نصیبہ میرانہ ذکرتہ مجھ پر میں کل کے سہارے کو لے کر جناب علیمہ فرمانیہ نے میں سواری دلال بیٹھ گئی مصطفیہ دلال بیٹھ گئی گسمت میں ناج بھی کر دیا سواری سری رفتار ہو گئی تیز رفتار ہو گئی میں روکہ سواری روکہ میں سواری آخر کار میری سواری سب رکراس بھی کر دی ہلیمہ دیا سواری کہ دیا نی حلیمہ سواری بدلائی آخری فرمان سوار بدلائی آخری بخت ستار جب گئی آخری سونے عربی نوسی نال آخری چلو ترجمہ کر لئی ہلیمہ دیا سوی دیا کہ لگیا دائیا بھی حیران رہ گیا اوٹ نی دی چا حلوے کے دائیا بھی حیران رہ گیا اوٹ نی دی چا حلوے کے دائیا بھی رہ گیا اوٹ نی ہلیمہ فرمان سواری ورنوے کو سوار ورنوے کو سوار دا تیرا ودو ہائے زلف ورن لی لی سجان مشم سے ودو ہائے فرمان اس حسن بھی نسال ورنوے کو فرمایا دائیا بھی حیران رہ گیا سونے دا جمال ورنوے کے حسن بھی نسال ورنوے کے آمین نال یمنی نیوی کلمہ پڑھ لی آمین یمنی نیوی کلمہ پڑھ لی آمین موچزا موچزا کھاوی موچزا کھاوی موچزا دیل دیگر 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 کچھاوی چند ٹوٹے کر چھٹے آئے خودہ حکم ہوئے تھے پتھرانوں وہ لندہ شہر جمع آمین اوہ اوہ اکی اشارہ انگلی دا چند توٹے ہو جڑ دا نال تھکی 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 جانا تے نہیں بولو بھئی اچھی بولو جانا تے نہیں نا فرمایا اوہ اکی اشارہ دا انگلی دا چند ٹوٹے ہو ہو جڑتا اے اوہ دا حکم ہوئے تھے پتھرانوں بولن دا شورا چند یا دس سوڑیاں سوڑیاں دس کی شہوے فرمایا میں دساں یا مُٹھ والی شاہ دس میں دساں شاہ دس میں دساں ایک کافر بے ماندہ کی دائے کہ دائے رسول تا بڑھے گا جے غیب نیاں خبر آ جاندہ ہوئے کلمہ نبی دا پڑھ کے آکھے نبی نو دیوار دے پچھے دی خبر نہیں تیرے کلمہ پڑھن دا کیا فیدہ یہ کلمہ پڑھے آئی کلمہ والی دی عظمتن من میں دساں یا مُٹھ والی میں دساں یا مُٹھ والی او دا حکم ہوئے دے پتھرانوں بھولن دا شروع علی عباد صاحب علی عباد صاحب میرے مصطفیٰ دا شارہ ہوگیا ہے تے پتھر کلمہ پہ پڑھ دینے ہو پتھرانوں کلمہ ہو پڑھا جاندہ ہے او پتھرانوں کلمہ او کلمہ پرنوالے ہو نعاز کرو اسی کلمہ پڑھے آئے کلمہ والے نال پیار کی ہوتا ہے کلمہ پڑھے آئے کلمہ والے دم بلاد منایا ہے علی عظمت منایا ہے ملکے قیدو پچرانو کلمہ پڑھا جان دائے بگیانو گلہ گرہا جان دائے انبولیانو حلہا جان دائے سکیان خجورا اگا جان دائے سکیان خجورا وہاں سونیا سلمان فارسی واسدے درخت لائنے اسے ویلے لائنے چند دنہ دے بعد پاکوی گئی وہاں سونیا تیرا ہاتھ لگ جاوے سکیان خجورا اگا جان دائے سکیان خجورا تے عوضہ حکم ہوئے تے پترانو بولن دا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالی میرا ناشتہ نہیں ہویا میں دسیب یہ اچھ soldiers صاحب ہوں کہ میں رات تھکا ہویا بس چاند نیٹ وقت باغی دے دو توجہ بھئی حلیما س глیطی صبح رہی اب وہ سبحان اللہ کیونکہ مصطفیٰ دیمائی ہے صرف دائی نہ کہو اے میرے مصطفیٰ دیمائی اے جناب علیمہ سادیہ ورمانیہ نے میں آکھا ہوں اے سے ہی لیا ہوں صرف سواری بلنامے کھو سوار بلوے کھو سوار کٹا سونائے دائیاں بھی حیران رہ گئیا آکھا دا جمال میں کے یمنی نے بھی کلمہ پڑھ لیا مگلی دا کمال اوہ ان اکدرب دی ساتھ اوہ ان شکل زمر سہان اللہ سہان اللہ اس فقیر نے پہلے قی مرتبہ چوراسی پچاسی دندر شکل کمر پہاڑی لے کی ہن نظری نہیں آن دی بلدوزر کرگا جو میں بھی لیا اخدیس انسانوں ملے ناکومت تو سب سے پہلے داتا صاحب پر بلدوزر کریں گے میں آکھا ملے گی بھی میں یہ دیوانے بلدوزر کرنے دیں گے تمہیں بدبخت ہو اللہ کے ولیوں کو بلدوزر کرنے والوں بدبخت ہو اللہ کے ولی تو سب کچھ دیتے ہیں مگر ان سے چاہیے لینے کا ڈھم کچھ یہ ہیں اللہ والے یہ دیتے ہیں سب کچھ اللہ والا دی حملہ نہ کریں سون میرے آکھا امام علم بی آمدینہ دے تاجدار سبار حضور تو سوال ہو یا سونے آمچ رسول ہو ہندائے رسول ہو ہندائے کرا آسمان دا موجدہ بھی کھاوے دل دیاں گلنا داستے ہوئے ماں فاغ دے کاجل والے نے فرمایا تیری پیٹی لاغرے تم زورے دو چاہنے سی ہو جاوے اتنی گل کٹی کہنے دے سونے آم حد بڑا کلمہ پڑا مرید بڑا جنت کی تکٹتا فرما سہان اللہ یمنی نے وی کلمہ پڑھ لیا آکھا دا کلمہ حلوے کے یمنی نے انگلی دا کلمہ یمنی نے وی کلمہ پڑھ لیا سونے دا کلمہ حلوے کے ساڑی آقا حبشی نے وی کلمہ پڑھ لیا سونے دا جمہ حلوے کے حبشی نے وی کلمہ پڑھ لیا مکہ دیا گلیا جنر مارا پہ خادل اے بلال تھوڑی دیر دیر رک جاؤ تھوڑی دیر رک جاؤ بڑی ماتی مل دیئے گرنگے میں نجھے دو مار دینے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ میں نو سکود مل دائے سبحان اللہ میری گوشتیاں بوٹیاں بوٹیاں کر دے وہ ہڈیاں چکنا چور کر دے وہ ایک ایک پرزا ہوا فضا ویچ اڑا دے وہ خون دے ایک کترے ویچو حسنین دے نانا دے اشک دی آواز سبحان اللہ مکہ دیاں گلیاں دی اندر حضرت بلال دے کلمہ پڑی آئے دینال عرب بچ بول دے پہنے ترجمہ کر لو خرمان دے پہنے میں دھنوار دیسا میں دھنوار دیسا میں سوڑے نبیتوں میں منوار دیسا اب شی نے بھی کلمہ پڑ لیا آقاد آجا محل کے اب شی نبیت حلیمہ شادیہ فرما دیا میں چل دی چل دی تائف وال پہنچ گئی جناب ارشد لقش بندی صاحب بی بی حلیمہ دی سواری گھر گئی او دا خامد را تا ٹائم کسے گھر گیا کل کا چراغ لیا چراغ چلاغ اندر لائٹ ہو گئی تی حضور جان گئی میں کہے لی ماں پہیاں فرما دیا نے ماں کن نا نحت جو ایرس سراج فرما یا پہنے خامد نوں ہن لوڑ نہیں دی ویاں دی چراغ دی مہت سراج منیرہ لے آی سراج مہت سراج منیرہ لے آی فرما چراغ دی لوڑ نہیں جس کمرے اندر نبی نور رکھ آئے اندر لائٹ نہیں او کمرہ بکہ نور بن گیا او کمرہ چمکن لگ گئے مومنہ تی ماں ایشت صدیقہ فرما دیا نے میں فرما مدینہ شریف جتے سرکار تا روز اے مومنہ تی ماندہ گھر سی کپڑے پیان سی دیا سن کن تو اخی تو فسکتت من الابرات فرما میرے حد تو سوئی گر گئی فطلب تو فلم مجید ہا میں تلاش کیتا سوئی نہیں ملی تھتھار کے بیٹھ گئی تھوڑی دیرتے بعد میرے محبوب بن کر آئے نے بشوائے نور وجہ ہی امام بخاری فرما دے حضور نے چہرے دیا کرنا میرے قبر بچ پیان مومن دی ما فرما دیا گمش حضا سوئی نظر آ گئی سوحان اللہ 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 گمش حضور حسین سوئی رضی اللہ عنہ فرما دیا خبر دار انہوں چراغ دی لوڑ نہیں میرے مصطفیٰ قریب انہوں صلاح آئے تھی پھر بیٹھ گئی کسمت ناز بھی کر دی میں کتھ محبوب کتھ یہ جو کہ دی وہ میں کتھ میرا یار کتھ میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا جسم بھی 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 جد جان بھی تو میرا ذکر بھی 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 شرم بھی 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 مٹ مسجد ممبر مسحف تے قرآن بھی بھی فرز فریز حج زد سان مسلا د بھی بھی یہ یار فری قبول کرے سرور ویدو سلطان قوت سہان اللہ جناب علی ماں فرما دیا نے میں پہ کہنیاں خبردار انچر اگدیلول نہیں میں تسراجم بنیرا قرآن کا درسلنا کا شاہدہم ومبشیرم نظیرم ودائین ایلاللہ بی اذنی ہی مسیرہ جمعنی مبشیرہ جاہدہم مبشیرہ جاہدہم مبشیرہ جاہدہم سہان اللہ سہان اللہ اللہ غیب الغیب دیفدنو آیا اللہ سہان اللہ غیب الغیب غیب الغیب دیفدنو آیا تے کالیاں ظلمان مالا دو تل گڑیاں رہائے تے کالیاں نور اوجا اللہ حلیمہ فرمانیا نے میرا کمرہ بکا ہے نور من گیا ساری کائناتیں جھگے آواز ہو گئے میں سراجم بنیرا نوں لے گیایاں فرمائے دیئے کی ضرورت نمشل کی حاجت عجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ شہان اللہ حلیمہ تُو کہنو لے آئیے میں کہ ایک سواری یہ ہے حلیمہ دی ایک اوہ سواری ہے میرے مصطفیٰ دی وہ بھی دن پیر دائے ایدو کملی والا مدینے میں جلوہ کر پیا شہان اللہ کہ سارے سیابہ دی خیشے آئے سب سیابہ انتظار چنے دروازے کھلے میں دیل دے دروازے کھلے اور میں گھر دے دروازے کھلے اور میں محمود علی صلی اللہ کی سواری آ رہی ہے عجبے تھنگے کہیں دے گھر پہ یاں دیئے تینالے ہیستہ ہیستہ ابو عیوب انساری پہ گن گناں دینے مدہ ترجمہ کر لیئے ڈچی والے یا موڑ محالے سوڑیا مہربانی فرما اے سوڑیا ماداب دے کاجل والیا مہربانی فرما جناب ابو عیوب بیٹھی ہوئے ہیں کہ گھر والی کہیں دیئے کہ دعاوں ہاں مانگ لاؤں پین لگے میں دل دی اندر دل کا رستہ کھولے آئے ہیں دیکھنے ہیں کہ سرکار کتھیں ٹھہر دینے اوہ سباری چلدی چلدی مامور من اللہ ہے ابو عیوب نے دروازے دے آگئی ہے اوہ جتھے عشق پایا جاوے اوہ جتھے مصطفہ بھی آ جان دینے سہان اللہ ملکہ کہ دو جان بھووے نہ جان اوہ جان بھووے نہ جان اوہ جان بھووے نہ 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 جان اوہ جان بھووے نہ 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 چنیوٹ کے غیور مسلمانوں آخری میسج دیکھے جا رہا ہوں نہ نماز کو چھوڑو نہ ماں باپ کی طاعت کو چھوڑو ان کی عد و احترام کو چھوڑو نہ ہمسائے کی عزت کی محافظت کو چھوڑو حفاظ محافظت کرتے رہو ہمسائے کی عزت کی حفاظت کرو مساجد کو آباد کرو قرآن کی تلاوت کرو بچیوں کو بچوں کو قرآن قرآن فاق پڑھاؤ اور حضر قرآن دین کا عدب کرو نہ نماز چھوڑو نہ ملاد کو چھوڑو میرے کملی والے فرماتے ہیں جس نے ملاد منایا اس کے لئے میری شفاق واجب ہو گئی ہے میں کچھی برادران کے لئے جنب عرشت صاحب علی عباس صاحب محمد علی صاحب بیگر سب کے لئے دعا گو ہوں باری تعالی ان کی انتظاموں احتماموں ان سرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنا وقت میں نے آپ کو بٹھایا کافی دیر میں نے آپ کو بٹھایا میں مذرت خواہ ہوں اگر زیادہ وقت لگیا ہو ابھی تو میرا سلسلہ نوع تھا کہ میں نے گھنٹہ ایک اور واز کرنا تھا لیکن اس لئے کہ بار بار آنا ہے ادھر رہت کیونکہ تعلق ایسا بن گیا ہے کچھی سہبان سے کہ یہ نام بھی بلائیں تو شاید میں خود بھی آ جاؤں میں بابن نگر میں ایک گھر میں واز کرتا ہوں پنتالیس سال ہو گیا ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے گمیہ صاحب تھے اچھے لوگ تھے اس نے بیٹوں سے کہا کہ چیستی جب تک زندہ ہے آپ نے سرکار کا ملاد بنانا ہے ایک سال میں نہ جا سکا بیمار تھا ملاد نہ منایا میں خود دوبارہ چلا گیا میں نے کہا خدا کی بندو سرکار کا ملاد نہیں چھوئنا بس میں آؤں یا نہ ہوں بس سرکار کا ملاد ہونا چاہیے ہر سنی اپنے اپنے گھر میں حضور کا ملاد بنائے حضور کا ذکر کرے حضور سے محبت کرے حضور کا احترام کرے حضور کی تعظیم و توقیر کرے اور مصطفیٰ سے سچی محبت کرے اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد فرمائے اور اللہ پاکستان پر کرم فرمائے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ کتھی برادران پر کرم فرمائے حضور کے روزہ پاک کی بار بار جارت رسیح فرمائے آمین و ما علیہ اللہ البلاغ المبین